مائکروویوینٹین ہے ایک ایسی فیزیکل ڈیوائس ہے جوکے براڈکاسٹ ٹرانس میشن کے لیے یوز ہوتی ہے اور یہ دو سے زیادہ لوکیشنز پہ اس کو انسٹال کیا جاتا ہے اس کو لگایا جاتا ہے اس کے محلیٹ ڈائیومیٹرز ہوتے ہیں پوائنٹ 3، پوائنٹ 6 اور 2.0 کی بھی ڈائیومیٹر کی ڈیش ہوتی ہے یہ اور جب اس کو انسٹال کیا جاتا ہے تو دو سائٹس بھی انسٹال کیا جاتا ہے تاکہ ان کو آپس میں لنک کیا جا سکے اور اس میں یہ لازمی ہے کہ درمیان میں کوئی آپسٹیکلز نہ ہو جب آپ اس کو لگائیں مینز کے درمیان میں کوئی بیلڈنگ نہ ہو کوئی درخت نہ ہو جس کی وجہ سے ان کی ٹرانسمیشن ایفیکٹ ہو جب بھی سائٹس کو آپس میں مائکرو ویف کے ترور کنیکٹ کیا جاتا ہے تو اس میں صرف میڈیم ایر ہی ہونا چاہیے فری سپیس اس کا ایک اینڈ ہم ٹرانسمیٹر رکھتے ہیں تو دوسرا اینڈ ہمارا ریسیور کا ہوتا ہے اور جب ہم ٹرانسمیٹر اینڈ پہ پاور دیتے ہیں تو یہ ایک بیم آف مائکرو ویفز کو ریڈیئٹ کرتا ہے جو کہ ریسیور کے اینڈ پہ جا کے ٹکراتی ہیں تو اس طریقے سے ان کی آپس میں کمیونکیشن ہوتی ہے اور جو ٹرانسمیٹر اینڈ پہ جتنی ہائٹ پہ میں ڈیش کو لگاؤں گا ریسیور اینڈ پہ بھی مجھے اتنی ہائٹ رکھنی ہوگی اور الائنمنٹ بالکل آپس میں ان کی میچ ہونی چاہیے اور ان کو سیم اینگل پہ لگاتے ہیں سپوز میں ٹرانسمیٹر اینڈ پہ جتنی ڈگری پہ ڈیش لگاؤں گا سپوز میں نے ٹو ہنڈرڈ ڈگری پہ لگائی ہے تو ریسیور اینڈ پہ بھی مجھے ٹو ہنڈرڈ ڈگری پہ ہی ڈیش کو لگانا پڑے گا اور مائکرو ویف فریکنسی بینڈ اور لنک بینڈ ان کو آپ نوٹ کر لیں یہ انٹریویو میں پوچھے جا سکتے ہیں سیون گیگا ہارٹس ٹین ٹو 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 ٹی کلومیٹر لنک کے لیے یوز ہوتا ہے اور ٹھرٹین گیگا ہارٹس ٹو ٹین کلومیٹر لنک کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اور مائکرو ویف فریکنسی بینڈ کو ہم لس سی ایکس میں ڈیوائٹ کرتے ہیں جس میں ل بینڈ ون سے ٹو گیگا ہارٹس ایس بینڈ ٹو سے فور گیگا ہارٹس سی بینڈ فور سے ایٹ گیگا ہارٹس ایکس بینڈ ایٹ سے ٹویل گیگا ہارٹس کے درمیان یوز ہوتا ہے اور جب بھی مائکرو ویف کو لنک کیا جاتا ہے تو ان کا فریکنسی ایک دوسرے سے ڈیفرینٹ ہونا چاہیے ایک مائکرو ویف کی فریکنسی 7 گیگا ہارٹس ہے اور دوسرے کی 13 گیگا ہارٹس ہے تب ہی آپ ان کو لنک کر پائیں گے اگر سپوز دونوں 7 گیگا ہارٹس ہیں دونوں 13 گیگا ہارٹس ہیں تو اس میں لنک کبھی بھی نہیں ہوگا اور اگر انٹری ویو میں آپ سے پوچھ لیں کہ کیا ہم سیم فریکنسی کے مائکرو ویف کو آپ اس میں لنک کر سکتے ہیں تو آپ ان کے اس ٹریکی کوئسشن کا ایزلی انسر کر سکتے ہیں تو دوستو اگلے لیکچر میں میں لائن آف سائٹ ٹرانسمیشن اور اس کے لنک پجٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا دیورنگ لائن آف سروے ہم کیا پیرامیٹرز چیک کرتے ہیں اور لنک پجٹ کو کس طرح فالو کرتے ہیں تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے تو اگلے لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گا اللہ حافظ